بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو امید کرتا ہوں میں آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے How I Want My Life یہ ہماری ویڈیو بک ہے اور آج جو ہے اس ویڈیو بک کا ساتھوہ چپٹر ہے اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کو پوری طرح سمجھ آسکے کہ میری لائف میں کیا چل رہا تھا تو آپ کو پہلے چھے چپٹر دیکھنا بڑا ضروری ہے تاکہ آپ سمجھ سکے میری جو لائف ہے اب اس میں پیسہ بہت زیادہ آتا جا رہا تھا اور میری زندگی میں بہت سے خوشی کے لمحات آ رہے تھے بہت سے خوشی کی وجوہات آ رہی تھی لیکن میں خوش نہیں ہو رہا تھا مجھے خوشی اندر سے نہیں آ رہی تھی پتہ نہیں کوئی خوشی کی تلاش تھی پتہ نہیں وہ خوشی کہاں تھی اس خوشی کی نظر مجھے کہیں نظر نہیں آ رہی تھی لیکن خوشی کا دن سب سے بڑا دن میرے لئے تب بنا جب میں نے اپنی والدہ کی نوکری چھڑا دی اب میری امی فیکٹری میں نہیں جاتی تھی میں اس بات کو لے کے بہت زیادہ خوش تھا لیکن میری امی تھوڑی سی دکھی تھی کیونکہ میری امی کی وہاں کافی زیادہ دوستیں تھی اور امی اپنے گھر کے دکھوں سے نکل کر ان کے ساتھ وقت گزارتی تھی افسوس کہ میں یہ تب بات سمجھ نہ آیا سمجھ نہ پایا میں اس کام کو تھوڑا بہتر طریقے سے بھی کر سکتا تھا لیکن میں نے امی کی نوکری چھڑا دی میری امی اس کے بعد بہت زیادہ بیمار ہونا شروع ہو گئی وہ بھی اپنی ہی جو ہے وہ ان پریشانیوں میں پڑ گئی اور میرے خیال سے یہ میری لائف کا ایک کلر ڈیسیئن تھا وہ جوب کرتی رہتی مجھے ان کے پیسوں کی کوئی ضرورت نہیں تھی لیکن وہ نوکری کرتی رہتی اس سے وہ کافی زیادہ جو ہے نا وہ ہلتھی تھی ماشاءاللہ پہلے اب بھی اللہ تعالیٰ ان کو صحت دیتا اندرستی دے بس اب دعا کرتے رہے ہیں ان کے لئے اب میری جو لائف تھی اس میں سکون نہیں تھا کہیں لیکن میری تھاٹ بنتی جا رہی تھی لوگوں میں میرا نام بنتا جا رہا تھا کبھی کوئی مجھے اس طرف سے اپنے گھر میں دعوت پہ بلا رہا ہے کبھی کوئی اس طرف اپنی طرف کھینچ رہا ہے یار تم ہمارے گھر آؤ یار تم ہمارے ساتھ وقت گزارو میری میری وجہ سے میرے دوست جو ہیں وہ شادیوں پر ان کے سپیشل جو ہوتا ہے وہ گیسٹ بن کے میں جاتا تھا مجھے نہیں سمجھ آ رہی تھی کہ یہ سب کیوں ہو رہے ہیں لیکن مجھے پتا چل رہا تھا اتنا کہ یہ صرف اور صرف پیسے کا کمال ہے لیکن خوشی اس چیز کی تھی کہ چلو ان کو لالچ ہے پیسوں کا اور مجھے لالچ ہے ان کی محبت کا ان کے وقت کا چلو دونوں ہی لالچیں ہیں اپنے اپنے لالچ کو پورا کرتے جا رہے ہیں میں روزانہ ڈاکٹر پر ڈاکٹر بدلتا جا رہا تھا گولیاں روزانہ کی روزانہ بدلتی جا رہے تھیں وزن میرا دن بہ دن گھٹا جا رہا تھا اور اتنا زیادہ گھٹا جا رہا تھا کہ میرا وزن سکسٹی فائف سے لے کے سیونٹی کے قریب قریب ہو گیا مجھے اندر سے لگتا تھا جیسے کوئی بیماری ہے کوئی پریشانی ہے کوئی تقلیف ہے میرے اندر جو یہ ختم ہونے کا نام نہیں لے رہی اور مجھے لگ رہا تھا کہ یہ جو بیماری ہے یہ کسی کو سمجھ نہیں آ رہی یہ لوگ بس مجھے اہویں دوائیاں دیتے جا رہے ہیں اور اہویں جو ہے نا وہ بس کرتے جا رہے ہیں میں بس گولیاں کھاتا تھا اور سو جاتا تھا گولیاں کھاتا تھا اور سو جاتا تھا میری یہی روٹین ہوتی تھی رات کو گولیاں کھائیں اور سو گئیں پہلے تو نیند آتی تھی پھر بعد میں نیند بھی نہیں آتی تھی لیکن گولیاں میں مجبوراں کھاتا تھا نہیں کھاتا تھا تو پھر اور زیادہ طبیہ خراب ہو جاتی تھی اس چیز سے میرا سٹاف اور میرا بزنس ڈسٹرب ہونا شروع ہو گیا اب میرے سٹاف میں یہ چیز عام ہو گئی کہ سر کی ذہنی حالت جو ہے وہ ٹھیک نہیں ہے سر باتوں کو بھول جاتے ہیں میں اکثر باتوں کو بھول جاتا تھا جن لوگوں نے میرے سٹاف کو منیج کرنا تھا وہ لوگ اس چیز کا ناجائز فیدہ اٹھاتے تھے اکثر لوگ ایڈوانس سیلری لے کے بعد میں پھر سیلری لے لیتے تھے جب میں وہ ریجسٹر وغیرہ چیک کرتا تھا تو اس میں لکھا ہوتا تھا نہیں ابھی سیلری ریسیو نہیں ہوئی مجھے لگتا تھا میری چھٹی سنس کہتی تھی کہ یار میں نے ان لوگوں کو سیلری دے دی ہے مگر چونکہ لکھا نہیں ہوا تو میں کیسے ثابت کروں کہ میں نے دے دی ہے تو میں بھی خاموشی سے سیلری دے دیتا تھا مجھے لوگ دونوں ہاتھوں سے لوٹ رہے تھے جس کا دل کرتا تھا جس طرح وہ مجھ سے لوٹتا مجھے ہر طرف سے دکھ اور تکلیف مر رہے تھی مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ لوگ میرے ساتھ برا کیوں کر رہے ہیں اصل میں لوگ بے چین ہوتے ہیں آپ کے ساتھ برا کرنے کے لیے آپ سے موقع دیکھر تو دیکھیں سکون نہیں تھا اندر خوشی نہیں تھی میں پتہ نہیں خوشی کی تلاش میں رہتا تھا چھت پہ بیٹھا اپنے آفیس کے اکثر میں چائے کافی یا کچھ بھی ایسا ویسا پی رہا ہوتا تھا تو میں یہی سوچتا تھا کہ مجھے ایسی موت مرنا چاہیے ایسے خودکشی کرنی چاہیے کہ یہ نیچرل لگے میں اس نیچرل خودکشی کے پلانز کرتا رہتا تھا آئیڈیاز ڈھونتا رہتا تھا مجھے ایک سے بڑھ کر ایک آئیڈیا آتا تھا کوئی علاج میرے پہ اثر نہیں کر رہا تھا حکیمی علاج بھی کروارہ تھا جادو کا علاج بھی کروارہ تھا الوپیتھی بھی کھا رہا تھا ہومیوپیتھی بھی کھا رہا تھا کچھ بھی سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ میرے ساتھ ہو کہہ رہا ہے اس سب میں میری طبیعت بڑی نرم ہو گئی تھی میرے دل میں بڑا جو ہے نا وہ نرمی آ گئی تھی اور اس نرمی کا ناجائز فیدہ دنیا اٹھا رہی تھی اس کا ایک قصہ یہ ہے کہ ایک بہن بھائی تھے میرے کال سینٹر میں اور وہ جو بہن بھائی تھے وہ دونوں بہت بڑی فلم تھے ایک دن انہوں نے بہت بڑی فلم چلانے کا پلان کیا دونوں بہن بھائیوں نے میرے خلاف پولیس کمپلین کر دی بھائی نے اپنا سر پھار لیا اور پولیس میں میرے خلاف کمپلین کر دی کہ اس بندے نے ہماری چھ مہینے سے سیلی نہیں دی اور جب ہم نے اس سے سیلی مانگی ہے تو اس نے ہمارا سر پھار دیا اور میری بہن کے کپڑے پھار دیا مجھے پتہ بھی نہیں اور میں اپنے آفیس میں بیٹھا ہوں اپنا کام کر رہا ہوں کہ اچانک مجھے جو ہے وہ پولیس کی طرف سے کال آئی ہے کہ جیس اس طرح آپ کے خلاف کمپلین ہوئی ہے آپ ذرا جو ہے نا وہ آئیں تشریف لائیں میں سمجھ گیا کہ کوئی گیم ڈال دیا ان دونوں بہن بھائیوں نے اس پولیس ٹیشن میں میرے جاننے والے تھے میں نے اپنے لائر کو کال کی لائر ٹیم میری تھی انہوں نے کہا پریشان ہونے والی کوئی بات ہی نہیں ہے ابھی ان کو ہینڈل کر لیتے ہیں الٹا میری ٹیم نے ان کے اوپر جو ہے نا وہ کیس کر دیا الٹا ان کے اوپر جو ہے وہ میری ٹیم نے سارا کچھ ڈال دیا پھر ماں بیٹی اور باپ اور وہ بیٹا میرے دفتر روزانہ چکر لگاتے پہلے میرے اندر تھا کہ میں نے ان کو بہت زلیل و رسوا کرنا ہے لیکن دل میرا بہت نرم ہو چکا تھا میرے سے کسی کے ساتھ برا ہوئی نہیں پاتا تھا الٹا میں نے ان لوگوں سے معافی مانگ لی اور میں نے جو ہے وہ بس یہی سمجھا کہ مجھے جو ہے شاید میری طرف سے ان کے ساتھ کچھ زیادتی ہو گیا میں نے اپنی طرف سارا کچھ کر لی اور میں نے ان کو معاف کر دی اور وہ لوگ چلے گئے لڑکی کی ماں نے کہا کہ غلطی ہمارے بچوں کی ہی ہے لیکن میں ان لوگوں کو معاف کر چکا تھا میں اپنی ذنی حالت ذنی کشم کشم اس قدر الجا ہوا تھا کہ میں کسی سے لڑتا بھی تو کیا میں کسی کو کچھ کہتا بھی تو کیا مجھے اندر سے کئی سے سکون خوشی ایسا کچھ نصیب نہیں ہو رہا تھا لوگ سمجھتے ہیں کہ شاید پیسہ آ جانے سے انسان کے ساتھ خوشیاں آ جاتی ہیں لیکن میرے کیس میں سب الٹ ہوتا جا رہا تھا پیسہ آ رہا تھا خوشی نہیں آ رہی تھی ایک دن میں آفیس میں بیٹھا ہوا تھا کہ ہمارے کال بیک نمبر پہ کال آئی ہمارے نمبر پہ کال آئی اور ایک بندے نے کمپلین کی کہ اس کے کریڈٹ کارڈ سے پچاس ڈالر ایکسٹرا چارج ہوئے ہیں جو رقم ہماری کمپنی نے اسے کمٹ کی تھی اس سے پچاس ڈالر ہماری کمپنی نے زیادہ چارج کی ہے اس سے مجھے جی بات پتا چلی تو میں نے خود اس بندے کو کال کی اور اس سے معذرت کی اور without any جو ہے وہ جو تصدیق میں نے اس کو پچاس کی بجائے پانچ سو ڈالر واپس کر دیے پھر میرے ذہن میں ایک خیال آیا کہ یار اس طرح کتنے بندے ہوں گے جن کے ساتھ یہ سب ہوا ہوگا ان کے کارڈ سے ایکسٹرا ڈالر جو ہے نا وہ چارج ہوئے ہوں گے تو کیا میری کمپنی ایکسٹرا ڈالر چارج کرتی ہے کیا میں حرام کماتا ہوں کیونکہ حرام کمائی ہو جائے گی اگر میری وجہ سے کسی کا ایکسٹرا چارج ہوگا میں نے اپنے سٹاف میں بلایا اپنی ٹیم کو بلایا اور ٹیم منیجرز کو بلایا اس لڑکی کو بھی بلایا وہی لڑکی جس نے مجھے پہلی بار ریجیکٹ کیا تھا اس کا نام علینا تھا علینا نے مجھے بتایا کہ نہیں سر ایسا کبھی نہیں ہوا میں نے کہا علینا آپ کی ذمہ داری ہے پانچ لوگوں کو اس کام پہ لگاؤ اور پتا کرو ہر بندے کو کال کرو اور اس سے پوچھو کہ سر آپ کے کہیں ایکسٹرا پیسے تو چارج نہیں ہوئے کیونکہ میں کسی صورت بھی حرام نہیں کر سکتا کچھ بھی ہو جائے مجھے کوئی فکر نہیں تھی کوئی کسی چیز نہیں تھا پانچ لڑکوں کو اس کام پہ لگا دیا میرا ٹیم مینیجر خود اور وہ علینا خود بیٹھ کر اس کو جو ہے وہ سارا سپرویئن اس کی کر رہے تھے کرتے کراتے کچھ لوگوں نے کمپلین کی کہ جی ہمارے کارڈ سے ایکسٹرا جو ہے وہ چارج ہوا اب کچھ لوگوں کو جب دیکھ کے مجھے علینا نے کہا کہ سر ہو سکتا یہ لوگ جھوٹ بھی بول سکتے ہوں گے آپ اتنا اس کو لے کے سیریس نہ ہوں اور اتنی پرانی باتیں ہیں کوئی ایویڈنس وہ دکھا دیں بینک سٹریٹمنٹ کچھ ایسا میں نے کہا نہیں مجھے اس چیز سے فرق نہیں پڑتا اگر وہ لوگ کہہ رہے ہیں تو ان کے سارے پیسے واپس کیے جائیں کچھ لوگوں کے پیسے جو تھے ہم نے ریٹائن کر دیے لیکن مجھے نین نہیں آتی تھی میرے اندر سے ایک ہی خیال آتا تھا کہ یار تیرے ماں باپ نے تیری اس طرح سے پروش کی ماں نے ساری زندگی منت مزدوری کر لی لیکن حرام کام نہیں کیا اور تُو حرام کر رہا بغیر کسی تصدیق کے میں اپنے کام کو حرام سمجھتا جا رہا تھا ایک ہی خیال بار بار آتا تھا کہ حرام کم آ رہا ہے حرام کم آ رہا ہے تجھے یہ کام بند کر دینا چاہئے کیوں غلط کر رہا ہے کیوں غلط کر رہا ہے میں نے سارے سٹاف سے مشورہ کیا سب نے کہا کہ نہیں سر اس میں آپ کی کوئی غلطی نہیں ہے لیکن یہ خیال میرے اندر تھا کہ تھمنے کو تیار نہیں تھا یہ خیال بار بار اچھلتا جا رہا تھا اور سمندر کی طرح جہنا وہ باہر کی طرف لہرے مار رہا تھا ایک عالم سے میں نے مشورہ کیا عالم نے کہا کہ جن کے ساتھ آپ کو لگتا ہے یا وہ لوگ جو ہیں کوئی ایویڈنس دے سکتے ہیں تو آپ ان کا ایویڈنس لیں اور آپ ان کے پیسے واپس کر دیں سمپل ایس دس لیکن ہم نے جتنے لوگوں کو بھی پیسے واپس کیے تھے ان میں سے کسی نے بھی ہمیں کوئی ایک بھی ایویڈنس نہیں دیا لیکن اندر جو تھا وہ خیال چلتا تھا رومینیشن ہوتی تھی بار 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 وہ خیال چلتا تھا یہ کام حرام ہے بند کر دو اسے یہ کام حرام ہے اسے بند کر دو یہ کام حرام ہے اسی وجہ سے تمہاری زندگی میں سکون نہیں ہے جب یہ ایک لائن چلی جب یہ خیال میرے اندر چلا کہ اسی وجہ سے تمہارے اندر سکون نہیں ہے اس نے مجھے ہلاکے رکھ دیا میرے پورے سٹاف میں تھا میرے لیے جسے میں اپنے بڑے بھائیوں سے بھی عزیز سمجھتا تھا وہ حافظ بھائی تھے میں نے حافظ بھائی کو بلایا میں نے حافظ بھائی کے لیے جو ہے نا وہ بڑا سپیشل انتظام کیا میری حافظ بھائی سے سپیشل ہی محبت تھی میں نے حافظ بھائی سے کہا یار اس اس طرح ہے وہ میرے ایک ٹیم لیڈر بھی تھے ایک بڑے بھائی بھی تھے اور ایک اچھی ان کے ساتھ جو نہ میری انڈرسٹیننگ بھی تھی میں نے حافظ بھائی سے مشورہ کیا کہ یہ یہ ہے تو حافظ بھائی نے کہا سر یہ تو غلط بات ہے اگر کسی کا ایکسٹرہ چارج ہوئے تو آپ کو یہ کام نہیں کرنا چاہیے میں نے کمپنی بھی میں نے ان کو بتایا کہ میں نے کمپنی سے بات کیا کمپنی کہتی ہے کہ ہمارے پاس ایک ایک بندے کی کریڈٹ کارڈ کی جو ہے نا وہ ہسٹری موجود ہے کہ ہم نے کتنا کتنا چارج کی ہوئے آپ کہتے ہیں تو ہم آپ کو بھی ڈیٹل فارورڈ کر دیتے ہیں ایمیل کر دیتے ہیں حافظ بھائی نے کہا نہیں نہیں وہ تو جھوٹی ایمیل بھی بنا سکتے ہیں یہ بھی بنا سکتے ہیں سر یہی وجہ جو آپ اتنے استراب میں ہیں جب حافظ بھائی نے بھی یہ چیز کلیر کر دی کہ یہی وجہ میں اس قدر استراب میں ہوں تو بس پھر مجھے بہانہ مل گیا زندگی کی سب سے بڑی غلطی میں نے کر دی سب سے بڑی غلطی کروڑوں کا وزنس ایک ہی رات میں ختم کر دیا اور ایمیل حافظ بھائی نے کہا سر آن لائن قرآن کیمپین چل رہی ہے فلان جگہ پہ چل رہی ہے فلان جگہ پہ چل رہی ہے اور لوگ بہت پیسہ کمارے ہیں آپ بھی کمائیں دنیا بھی کمائیں آخرت بھی کمائیں اور پیسہ بھی کمائیں اب مجھے پیسہ نہیں چاہیے تھا زیادہ جو تھی وہ آخرت کی فکر تھی کہ میں چاہتا تھا کہ کیا یہاں بھی سکون ہو اور وہاں بھی سکون ہو حافظ بھائی کی بات پہ فوراً عمل کیا میں نے سارے سٹاف کو بلایا سب سے مشورہ کیا اور ایک اعلان کر دیا اب ہم آن لائن قرآن پہ کام کریں گے یہ نیکی کا کام ہے مجھے میرا سٹاف روک رہا ہے سر آپ کو کرنا ہے آپ دس سیٹوں کے ساتھ کر لیں پندرہ سیٹوں کے ساتھ کر لیں بیس سیٹوں کے ساتھ کر لیں آپ سارا ایک دم اور نائٹ چینج کر رہے ہیں میرے اندر سے سکون نہیں تھا جب یہ آپ کا کام نہیں کر رہا ہوتا تو آپ کوئی کام نہیں کر سکتے دماغ کا اور باڈی کا ساتھ ہونا بڑا ضروری ہے میری باڈی تو کام کر رہی تھی لیکن میرا دماغ کام نہیں کر رہا تھا میں وہی دوائیاں کھا کے سنن ہوا ہوتا تھا کوئی پتہ انچہا رہا ہوتا تھا کیا کر رہا ہوں کیا نہیں کر رہا میں نے کہا نہیں آن لائن قرآن پہ ڈائلنگ کریں گے آن لائن قرآن پہ کام کریں گے ٹیم شفٹ ہو گئی آن لائن قرآن کی طرف دو تین دن لگے ہمیں آن لائن قرآن کی کیمپن پہ ہاتھ صدا کرنے میں اور جو ہے وہ ہماری کیمپن سٹارٹ ہو گئی اب جب آن لائن قرآن کی کیمپن ہم نے پکڑی تو اس میں یہ تھا کہ لوگ تیار نہیں تھے پیسے دینے کے لیے سارے لوگوں کا یہ ہی تھا کہ جی قرآن کے لیے آپ کیوں پیسے چارج کر رہے ہیں قرآن کا کام تو فری ہونا چاہیے مگر ان کو یہ کنونس کرنا کے سارے یہ جو وقت ہم دے رہے ہیں آپ کو اس وقت کی کیمپ ہے ہم آپ سے قرآن کی کیمپ تو لے نہیں سکتے اس کی کوئی کیمپ تو دے بھی نہیں سکتا تو ہم صرف آپ کو جو وقت دے رہے ہیں یہ اس وقت کی کیمپ ہے لیکن لوگ بہرحال اس بات کو سمجھنے کے لیے تیار نہیں تھے ان کا یہی تھا کہ کسی طرح جو ہے نا وہ ہمیں فری میں ٹیچ کر سکتے ہیں آپ تو ٹھیک ہیں اس کے علاوہ جو ہے وہ ہمیں پیڈ نہیں ہونا کرتے کرتے وقت گزرتا رہا ایک مہینہ گزرا دو مہینے گزرے تین مہینے گزرے اس وقت میرے آفیس کے جو خراجات تھے وہ بہت زیادہ تھے اور انکم زیرو تھی روزانہ اگر ہم آپ جگہ کا کرایا بجلی کا بل سٹاف کی سیلری پک اینڈ ڈروپ جو کالیں ہو رہی ہیں ان کا خرچہ جو انٹرنیٹ ہے اس کا اخراجات سب نکال کے صرف ایک رات میں ادھر بیٹھنے بیٹھنے کا خرچہ ہمارا پندرہ سے بیس ہزار کا تھا لگ جاتے تھے صرف ٹیم کو ایک جگہ پہ کٹھا کرنے کے لیے ابھی یہ جو رینٹ ہے یہ چیزیں ہیں یہ ان سب سے ہٹ کر ہے جو سیونگ تھی وہ لگتی جا رہی تھی پانی کی طرح پیسہ لگ رہا تھا مجھے ہوش نہیں آ رہی تھی مجھے کوئی فکر نہیں تھی مجھے کوئی نہیں تھا اور چھے مہینے میں ہمارے پاس ایک بندہ بھی پیسے دینے کو پڑھنے کو تیار نہیں ہوا انویسٹمنٹس تھی میری کچھ جگہوں پہ کچھ جگہوں پہ میں نے انویسٹمنٹ کر رکھی تھی جیسے گاڑیوں میں میں نے کچھ انویسٹ کیا ہوا تھا رنٹا کار میں پروپٹی میں کچھ انویسٹ کیا ہوا تھا اور بھی اپنے دوست کے ساتھ سٹور میں اس کی ہول سیل کی شاپ تھی اس پہ انویسٹ کیا ہوا تھا اس سب میں نے آہستہ آہستہ کر کے واپس لے لیا اب میرے اندر تھوڑا سا چلنا شروع ہوا ڈر خوف کہ یار ایسے ہی چلتا رہا تو میں تو ایک دن ختم ہو جاؤں گا جب میں نے دیکھا جو میرے گھر میں سارے پیسے پڑے ہوئے تھے میں سارا پیسہ لگا چکا تھا چھے مہینے کے عرصے میں اب جو میری سیونگ تھی وہ صرف بینک میں تھی گھر میں بہت کم پیسے رہ گئے اب مجھے مجبوراً 50% سٹاف کو نکالنا پڑا ان کو کم کرنا پڑا ان کو جو ہے وہ جاب سے نکالنا پڑا تو میرا ایک اصول تھا میں ایک مہینے کی سیلری ایڈوانس دیتا تھا جب میں نکال دوں گا تو میں ایک مہینہ کی سیلری جو ہے وہ ایڈوانس دوں گا میں نے یہ کانٹریکٹ پر یہ چیز منشن کی ہوئی تھی میں نے 50% سٹاف کو نکال دیا جب میں نے نکالا تو وہی علینا میرے پاس آئی وہ لڑکی رو پڑی اس نے کہا سر آپ کیوں کر رہے ہیں ایسے نہ کریں آپ ابھی بھی وقت ہیں آپ انس میں 50% جو ہے وہ اپنی پرانی کیمپن پر لگا دیں اور 50% آن لائن قرآن پر لگا دیں لیکن میرے اندر سے سکون نہیں آ رہا تھا میرے اندر سے کچھ ہو نہیں رہا تھا مجھے یہی تھا کہ مجھے یہی کام کرنا ہے اور یہی کام کر کے بس میں نے اسی سے میرے اندر نیکی میں اسی سے نیکی کر سکتا ہوں اور کسی راستے سے مجھے نیکی ہوئی نہیں سکتی یہ میری ایک ابسیشن تھی جس نے مجھے پکڑ لیا تھا کہ یہی ہے یہی ہے اور یہی کرنا اس کے علاوہ اور کچھ نہیں کرنا اور کچھ میں کرے بھی نہیں پا رہا تھا میرے ہاتھ پاؤں کپ کپ آتے تھے اندر سے دل کی دڑکن تیز ہو جاتی تھی جب میں کچھ اور سوچتا تھا کوئی لڑکی روتی رہی پریشان ہوتی رہی کہ سر آپ نے میرے ساتھ بہت اچھا کیا ہے میری ٹیم میرے ساتھ بہت مخلص تھی کچھ لوگ تھے برے باقی سب لوگ اچھے تھے دیکھیں میرے اندر نیکی کی خواہش تھی جو مجھے کچھ بھی کرنے اس سے ہٹ کے کچھ کرنے کو نہیں دے رہی تھی پھر ایک دن میرا ایک ہوتا تھا کہ جب میری ٹیم کوئی پراؤگرس نہیں دکھاتی تھی تو میں سب کو بلا کے موٹیویٹ کرتا تھا میں نے سب کو بلایا سب سے ان کے جو ہے وہ questions کیے کہ یار تم لوگ کو کیا problems آ رہی ہے سب نے کہا سر سب لوگ کہتے ہیں فری کریں گے فری 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 میں نے کہا چلو ٹھیک ہے ہم پہلے سو لوگ جو ہے ان کو فری کر دیں گے تو ہم نے سو لوگوں کو پہلے register کیا فری پہ اب میں نے ایک بندے کی duty لگائی کہ وہ مفتلی طرح کی قرآن اکیڈمینز میں جائے اور پتہ کر کے آئے کہ وہ لوگ کیا fees charge کر رہے ہیں وہاں 50 ڈالر سے لے کے 100 ڈالر پر student charge ہو رہی تھی میں نے کہا یار آپ لوگ 150 کرنے کی بجائے صرف 10 ڈالر ہم لوگ صرف 10 ڈالر جو ہے وہ charge کریں گے ایک بچے کا پہلے سو بچوں کو فری کریں گے اس کے بعد 10 ڈالر charge کریں گے اب آہستہ آہستہ الحمدللہ کام بڑھنا شروع ہو گیا قرآن حضرات جو تھے ان کے لیے میرے دل میں ہمیشہ respect اور soft carner آئے اور شروع سے انشاءاللہ اور آخری دم تک رہے گا میں نے قرآن حضرات کے لیے بہت بڑا ایک room جو تھا وہ ان کے لیے fix کر دیا دو وہاں ایسی لگا دیئے beds لگا دیئے ان کے لیے پورے ان کے آرام کا خیار رکھا جاتا کوئی چیز ان کو disturb نہیں کرتی ایک پیپر ہوتا اور اس پیپر پہ جیسے ہی کسی کی کلاس آتی میں نے ایک بندی کی ڈیوٹی لگائی ہوئی تھی وہ اس بندے کو دس منٹ پہلے اٹھاتا اور اسے کہا سر آپ کی کلاس ہے آپ کلاس دیں اور کلاس دے کے پھر آکے لیٹ جائیں اتنا سکون اتنی اسائشیں آن لائن قرآن اکیڈمی میں کسی نے کسی کو نہیں دی ہوئی تھی جتنی میں نے اپنی ٹیم کو دی ہوئی تھی میرے سٹاف کی مرضی کے مطابق رات کا کھانا بنتا تھا جس کا جو دل کر رہا ہے اس نے کہنا ہے اور days repeat ہوتے تھے اس دن اس کی چوائس کا ہے اس دن اس کی چوائس کا ہے اور اس دن اس کی چوائس کا ہے ہم نے چوائس کے قارڈنگ رکھا ہوا تھا بیکاؤز میرا ماننا تھا کہ ہم جب جو سٹاف ہیں وہ ایک فیملی کی طرح کسی کو نہیں لگتا تھا کہ میں بوس ہوں اسی چیز کا بہت سے لوگوں نے فائدہ بھی اٹھایا لیکن بہت سے لوگ اس سے خوش بھی تھے جو لوگ خوش تھے مجھے صرف ان کی خوشی میں خوشی ہے اور جنہوں نے فائدہ اٹھایا تو وہ تو فائدہ تو اٹھانے والے انسان ہر جگہ ہیں آہستہ آہستہ کرتے کرتے اللہ تعالیٰ نے ہمیں پانسو پلاس سٹورنٹس سے نواز دیا پانسو سے زیادہ سٹورنٹس ہو گئے میری اکیڈمی میں اور تقریباً چالی سے زیادہ جو نا وہ کرہ حضرات ہو گئے کچھ مہینے میں اس کے بعد جو ہے وہ آن لین قرآن اکیڈمی ایک سال کے اندر اندر میری قرآن اکیڈمی جو ہے وہ آٹھ سو ساڑھے آٹھ سو سٹورنٹس سے زیادہ ہو گئی میں خوش ہو گیا میں نے کہا چلو شکر اللہ کا کہ اب ہم اس لیول پر آگے ہیں کہ نو ون نو لوس کی سیچویشن میں کہ چلو ٹھیک ہے اگر میں پروفٹ نہیں کمارا تو میں یہاں سے پیسے جو ہے نا وہ مطلب یہاں لگا بھی نہیں رہا میں اس سیچویشن میں آگیا اس میں سے مجورٹی جو لوگ تھی وہ فری کے تھے اب بھی نا میں اس کے اس کو سمجھنے کی کوشش کری رہا تھا کہ کہانی میں نا ایک ٹویسٹ آگیا کہانی میں ٹویسٹ یہ آیا کہ اچھے برے انسان جو ہوتے نا وہ ہر جگہ ہوتے ہیں ایک دن علینا میرے کیبن میں آئی اور اس نے کہا سر ایک چیز ہوئی ہے کہ وہ ہی دیکھتی تھی اس پورے کو کس نے فیز دینی ہے کس نے کتنے مہینے کی دیئے ہے کس نے کب دینی ہے اس نے کہا سر یہ آپ کے ایک کاری صاحب ہیں اور یہ ان کے تقریباً ففٹین کلائنٹس ہیں یہ جو ففٹین کلائنٹس ہیں یہ ففٹین کے ففٹین جو ہیں یہ اگری نہیں ہے ہمارے ساتھ آپ پڑھنے کے لیے اور جو کاری صاحب ہیں وہ بھی نہیں آرے اور دو تین دن سے نہیں آرے کاری صاحب جو تھے وہ فیز اپنی جو سیلی ہے وہ لے کر چلے گئے تھے اور ان کے پاس بچے پڑھ رہے تھے اور بچے بھی اب آن لائن نہیں آرہے سر یہ کیا کام ہو رہا ہے آپ کو نہیں لگتا کہ جیسے وہ جو کاری صاحب ہیں وہ گھر سے بچوں کو پڑھا رہے ہیں میں نے کہا نہیں نہیں ایسے تھوڑی ہو سکتا اتنا دین دار بندہ ہو کہ ایسی حرکت کرے میں نہیں مانتا ہم نے جب دوبارہ بچوں کو کال کی انویسٹیگیٹ کیا میں نے ان سے پوچھی ریزن پوچھی میں نے کہا آپ بتائیں گی کس وجہ سے آپ یہ سب کر رہے ہیں انہوں نے کہا کہ جیسی طرح ہم نے اب پرانے کاری صاحب سے ہی پڑھنا ہے اور وہ پرانے کاری صاحب جو وہ تو ہمیں گھر سے بٹھا کے بیٹھ کے پڑھا رہے ہیں اب جب یہ بات میں نے سنی تو میرے تو پاؤں کے نیچے زمین نکل گی کہ یار فراڈ جھوٹ بھو رہے ہیں میرے ساتھ کاری صاحب نے اتنی غلط حرکت کر دی میرے ساتھ ہم نے جب ان سے پوچھا کہ آپ ان کو کتنی فیز دے رہے ہیں اور نے کہا جی ہم ان کو 30 ڈالر فیز دے رہے ہیں ایک بچے کی تو ہماری اکیڈمی کو وہ 10 ڈالر دے رہے تھے ان کو وہ 15 ڈالر 30 ڈالر دے رہے تھے تو پتا چلا کہ وہ جو کاری صاحب تھے انہوں نے ان کو ایسے کنونس کیا کہ وہ 30 ڈالر پہ آگئے اور جو ہمیں 10 ڈالر بھی نہیں دے رہے تھے اور بڑا مشکل سے دے رہے تھے بہرحال میرے اندر نہ یقین نہیں آ رہا تھا میں مان نہیں پا رہا تھا کہ میں دنیا دار بندہ ہوں میں دنیا کی اتنی فکر کرتا ہوں اور میں اپنے دین کے بارے میں سوچتا ہوں تو میری ٹانگیں کپ کپ آ جاتی ہیں تو کیسے ایک جو ہے وہ دین دار بندہ یہ حرکت کر سکتا ہے افسوس کے وہ انسان جو ایسا انسان جو کسی کے ساتھ جھوٹ بولتا ہے منافقت کرتا ہے کسی کو دکھ تکلیف دیتا ہے وہ تو انسان ہی نہیں ہو سکتا مسلمان تو بہت دور کی بات ہے ایسے لوگ مسلمان ہی نہیں تھے انسان نہیں تھے یہ تو حرام ہو گیا اس بندے کے لیے اور مرتے دم تک اس بندے کے لیے حرام رہے گا مگر یہ سلسلہ رکا نہیں شروع شروع میں اندازہ نہیں ہوتا تھا کاری صاحب آتے تھے میرے سے سیلی لیتے تھے کسی کی ماں بیمار ہے کسی کا کوئی بیمار ہے فراڈ کر کے جھوٹ کر کے بہت سے کاری صاحبان نے میرے ساتھ جھوٹ بولا فراڈ کیا مہینے کی شروعات کی دنوں میں آتے تھے اپنا موبائل خریدتے تھے اور اپنا سکائپ بناتے تھے اور بچوں کو جو ہے نا وہ گھر سے بیٹھ کے پڑھانا شروع کرتے تھے پیرنٹس کی بھی بہت بڑی گلتی تھی پیرنٹس بھی یہ کلیم کرتے تھے کہ ہمیں اسی کاری سے پڑھنا ہے اب آپ کی اکیڈمی سے نہیں پڑھنا یہ سب سے بڑی گلتی تھی دیکھیں اگر آپ کو نہیں پڑھنا تو آپ کو اس اکیڈمی سے پڑھنا اور آپ کو اس کاری سے پڑھنا آپ کیوں اس کاری کو اکثارے ہیں کہ ہم تم یہ چھوڑ دو کہ تو ہم بھی تمہارے ساتھ چلے جائیں گے تو اکیلی غلطی کرہ حضرات کی نہیں تھی اور سارے جو یہ سب جنہوں نے کیا وہ سارے کاری برے نہیں تھے لیکن جو کالی بھیڑے بری تھی وہ دین کے نام پہ صرف لبادہ اڑا ہوئے ایسے لوگوں نے اور یہی دین کی اصل بدنامی کر رہے ہیں فری والی کلاسیں تو تھی وہ وہیں تھی ان کو کوئی چھیڑتا نہیں تھا جو پیسے دیتا تھا اس کو یہ لوگ چھوڑتے نہیں تھے میں نے اس ٹام پیپر پہ لکھوایا ایک عالم کا جو ہے وہ فتوہ لیا کہ یہ حرام ہے اس کام کو ایسے نہ کرو لیکن کوئی فرق نہیں وہ اپنی مرضی سے چیزیں کرتے تھے وہ اپنی مرضی سے چیزوں کو جو ہے وہ دیکھتے تھے افسوس کے مجھے روزان نہ آنا اب یہ چیز بڑھتی جا رہی تھی میرے اندر سے آفیس جانے سے پہلے ایک ڈر بیٹھ جاتا تھا کہ بھائی آج کوئی نہ کوئی کاری جو ہے نا وہ کلاس لے کے بھاگ کے ہوگا یہ چیز مجھے سونے نہیں دیتی تھی میرے خیال اندر سے مجھے تنگ کرتے تھے کیونکہ میں تو اس سیچویشن پہ تھا کہ اب میں اپنی جیب سے نہیں لگا سکتا تھا پچھلے ایک سال سے میں جیب سے لگا رہا تھا اب نہیں لگا سکتا آپ کا بزنس جب آپ کے پچیس بیس پچیس لاکھ کے ہر مہینے کے ایکسپینس ہو اور آپ کی انکم زیرو ہو میں بھی دیکھتا ہوں کون کتنا بڑا بزنس مہین ہے اور کون کیسے لگاتا ہے نہیں لگ سکتے بڑا پیسہ انسان کا جاتا ہے میں نے بہت پیسہ لگا دیا ہم میرے پاس بھی گھر میں پیسے ختم ہو گئے تھے اور اب میں رسک نہیں لے سکتا تھا میں منفی 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 میں جا رہا تھا اور یہ چیز مجھے اندر ہی اندر کھاتی جا رہی تھی یہ چیز مجھے اندر ہی اندر پریشان کرتی جا رہی تھی سٹاف ابھی بھی کہتا تھا سر پرانی کیمپین شروع کر لیں تیکن نہیں اندر سے کچھ نہیں آ رہا تھا اندر سے وہ دلی نہیں مان رہا تھا اس کیمپین کو شروع کرنے منڈے کا دن تھا حد ہی ہو گئی آج دن تو بہت ہی زیادہ ہو گیا خبر ملی کہ میرے بہت سے جو کرہ حضرات ہیں وہ تقریبا سو سے زیادہ سٹورنٹس لے کے چلے گئے سو سے زیادہ آج دن ایسا تھا کہ صبح سے لائٹنی آ رہی تھی اور صبح سے جنریٹر جو تھا وہ چل رہا تھا کبھی کبار یو پی ایس بھی چہر رہا تھا بیچ میں جب پتا یہ چلا ٹیلی مارکٹنگ کی ٹیم جو ہے وہ دس بجے آجتی تھی تو جو کاری حضرات تھے ان کو میں بارہ ایک بجے بلاتا تھا ٹائم کی اکورڈنگ کہ یار آپ لوگ ریلیکس ہو کر آو جتنی میں نے ان کے ساتھ محبت کی جتنی میں نے ان کو عزت دی اکثر لوگوں نے اس عزت کا کوئی مجھے کوئی صلح نہیں دیا ٹیلی مارکٹنگ والے بچارے زیادہ کام کرتے تھے اور جو آن لائن قرآن ٹیچر سے یہ صرف چار گھنٹے کام کرتے تھے ان کا صرف چار گھنٹے میں دس کلاسیں ہوتی تھے اس کے علاوہ ان کا کچھ نہیں ہوتا تھا ٹیلی مارکٹنگ والوں نے ان سب لوگوں کو کال کی جن لوگوں نے آج فیز دینی تھی سو لوگ تھے وہ سو کے سو لوگوں نے جو ہے نا وہ ہمارے ساتھ انکار کر دیا کہ نہیں جی ہم نہیں پڑھ سکتے آپ کے ساتھ محنت ہماری ہوتی تھی بیچارے اتنی پیسہ اتنا سب میرا لگا تھا اور بدلے میں یہ سب افسوس ہوا بہت افسوس ہوا میرا آج دل نہیں کر رہا تھا قرآن اکیڈمی چلانے کے لئے کچھ دیر بعد یو پی ایس بند ہو گیا جنریٹر میں پیٹرول نہیں تھا میں نے یو پی ایس کو سب کچھ بند کر کے میں نے یو پی ایس پہ چن لائٹیں کی اور سب کو فارق کر دیا میں نے کہا یار آپ سب لوگ گھر چلے جاؤں سب کو چھٹی دی میں آفسوس میں اکیلہ بیٹھا ہوا تھا اور سوچ رہا تھا کیار کسی کا حق لوگ کیسے کھا لیتے ہیں کیسے کسی کے ساتھ کوئی انسان برا کر لیتا ہے میں نے تو آج تک کسی کے ساتھ برا نہیں کیا میں نے تو ایک شک کی بنا پر اپنا سب ختم کر دیا کیار میری وجہ سے کسی کے ساتھ برا نہ ہو جائے بہت زیادہ اخراجات تھے جو مجھے دینے تھے گھر میں پیسے بلکل ختم ہو گئے تھے اور میں نے بینک کے پیسوں کو چھیڑنا بہتر نہیں سمجھا مناسب نہیں سمجھا میں نے کہا یار کہ نہیں یہ انسان کو رکھنے چاہیے اپنے پاس تب بھی اتنی عقل تو کام کر رہی تھی کیسے لوگوں کو شرم نہیں آتی کیسے لوگ ہوتے ہیں منافقت کر دیتے ہیں اسی سوالوں میں تھا اسی کشم کشم تھا کہ اچانک میرے دل کی دھڑکن بہت تیز ہو گئی اچانک میری سانس اکھڑنا شروع ہو گئی مجھے سانس نہ آئے ایسے ایسے ہو میرے دل کی دھڑکن تیز مجھے سب فوگی فوگی نظر آئے مجھے کچھ ٹھیک سے سمجھ نہ آئے جیسے زمین اوپر کی طرف اٹھ رہی ہے میں بھاگا میں کھڑکی کی طرف گیا میں جب کھڑکی کی طرف گیا میں نے گہرے سانس لیے میرا خود دل نہیں کر رہا تھا کہ میں زندہ رہا ہوں اور میں اندر سے دعا کر رہا تھا کہ یہ اگر ہارٹ اٹائک ہے تو میں ادھر ہی مر جاؤ مجھے کیسے فیس کروں گا ڈر تھا ایک لیکن کچھ دیر بعد جو تھی وہ کیفیت نارمل ہو گئی کیفیت نارمل ہوئی صبح میں گھر گیا تھوڑ دیر لیٹا کہ اچانک خیال آیا کہ یار کہیں رات کو ہارٹ اٹیک تو نہیں آ گیا اس ٹیم تو میں نے فکر نہیں کی لیکن پھر پھر دل میں تو خیال آتا ہے انسان جان تو سب کو پیاری ہے آپ جتنے مرضی پریشان ہو جان تو پھر بھی آپ کو پیاری ہے نہ فوراں اٹھا گیا ہسپٹل اور میں نے سارے ٹیسٹ وغیرہ کروائی ایسی جی کروائی ایسی جی میری نارمل تھی پھر اس کے بعد مجھے لگا کہ جیسے ان کو سمجھ نہیں آئی کہ مجھے ہوا کیا کیونکہ ڈاکٹر صاحب نے مجھے غور سے سنا نہیں میں ایک اور بندے کے پاس کیا اس نے مجھے کہا کہ اسی طرح جو ہے نا آپ کا سب نارمل ہے آپ پریشان نہیں ہو پھر ایک اور بندے کے پاس کیا پھر ایک اور بندے کے پاس پانچ گھنٹے میں میں پانچ چھے بندوں سے پھر کے گھر آیا شام کو میری اپوائنٹمنٹ تھی ڈاکٹر صاحب کے ساتھ میں ڈاکٹر صاحب کے پاس گیا میں نے ان کو ساری کیفیت بتائی ڈاکٹر صاحب نے کہا آپ کو پانچ اٹیک تھا پانچ اٹیک کی وجہ سے یہ سب ہوا تب مجھے پہلی بار زندگی میں پتا چلا کہ یہ پانچ اٹیک کیا ہوتا ہے مجھے اخراجات کی فکر تھی مجھے ساری چیزوں کی فکر تھی جیسے جیسے کال چینٹر کا ٹائم نزدیک آ رہا تھا میرے دل کی دھڑکن ویسے ہی تیز ہو رہی تھی میرا وہی برین فوک ہو رہا تھا وہی چیزیں سب میرے ساتھ دوبارہ ہو رہی تھی اور میں بہت پریشان ہوتا جا رہا تھا کہ کیسے ہم کسی کا حق کھا سکتے ہیں کیسے ہم کسی کے ساتھ برا کر سکتے ہیں پچیس سے زیادہ کے قریب میرے پاس قرارہ حضرات تھے اور چار سو سے زیادہ کلاسیں تھی دو سو سے زیادہ فری کلاسیں تھی اب جو کلاسیں ہمیں پیسے دے رہی تھی ان میں سے بھی کوئی تھوڑے پیسے دے رہا تھا کوئی زیادہ پیسے دے رہا تھا لیکن وہ سب ملا کے بھی انفرسٹرکچر کے اور یہ ساری چیزوں کی اخراجات نہیں پورے ہو رہے تھے مجھے اخراجات کی فکر تھی سیونگ گھر سے لگ چکی تھی انویسٹمنٹ لگا دی تھی اب بینک کی پیسے تھے میں نے سوچا یہ نہیں نکلوانی کچھ نہ کچھ کرنا پڑے گا میں نے سوچا کہ میں مارکٹنگ کے سٹاف کو ختم کر دیتا ہوں اور صرف کرہ حضرات کو جو ہے نا وہ رکھ لیتا ہوں پھر سوچا کہ ایسے ان لوگوں کو سٹورنٹس کو کون ہینڈل کرے گا نئے سٹورنٹس کیسے آئیں گے اسی کشم کشم میں تھا اسی کشم کشم میں میرا ذہن چلتا رہا گھر آیا نین نہ آئے پھر وہی کیفیت پھر وہی جو ہے نا پریشانی میرے اندر ایک ڈھر بیٹھا ہوا تھا کہ کچھ ہو جائے گا کاری حضرات جو ہے نا وہ پھر سٹورنٹس لے کے چلے جائیں گے پھر میں اگلی رات ڈاکٹر کے پاس گیا اس نے میرا بی پی چیک کیا میرا بی پی کافی ہائی ہوا تھا اور انہوں نے مجھے ایک پینک اٹیک کو کنٹرول کرنے کی دوائی دی اور ایک بلڈ پریشر کی دوائی دی کہ یہ بھی کھائیں آپ یہ بھی کھائیں لیکن میرے اندر ڈر تھا وہ ڈر بہت زیادہ تھا مجھے کبھی بھی کچھ بھی ہو جاتا مجھے سمجھ نہ آتی پھر وہی ہو جائے گا پھر آج رات کو کاری صاحب جو ہیں وہ کلاسیں لے کے بھاگ جائیں گے تم کچھ نہیں کر سکو گے یہ ہے وہ ہے مجھے نین نہیں آتی تھی بہرحال میں نے کہا کہ روز روز کے رونے سے بہتر ہے انسان ایک دن رو لیں میں نے ساری ٹیم کو بلائیا دکھ تھا کہ یار میرے ساتھ لوگ اتنا برا کر گئے لیکن میں یہ جو لوگ تھے میں نہیں چاہتا تھا کہ یہ بھی میرے ساتھ برا کریں میں نے ساری ٹیم کو بلائیا اور جو ایجنٹس تھے ان کو بتایا کہ جی آج ہمارا جو کال سنٹر کا آخری دن ہے آپ لوگ اپنی اپنی سہلی کلیر کرالیں میں نے سب لوگوں کو سہلی کلیر کر دی ایجنٹس کو ایک ایک مہینے کی سہلی ایڈوانس دے دی خورا حضرات کو ان کی سہلیاں دے دی اور ساتھ میں جتنے بھی سٹورنٹس تھے سب ان کو دے دی کہ جاؤ یار اب لوگ خوشی سے کرو میرے اندر اتنی حمد طاقت نہیں ہے کہ میں روز روز یہ چیزیں برداشت کر سکوں کبھی کبھی کسی کو اپنا آپ کاٹ کے دینا بھی نہ دے دینا چاہیے آپ کے جب ذہنی سکون کا معاملہ آئے جو چیز دکھ دے تکلیف دے یا تو اسے چھوڑ دو یا اس کے ساتھ ساتھ کیسے رہے انسان نہیں رہا پاتا چھوڑ دینا ہی بہتر ہوتا میرے اندر اتنی مذہبی اوسڈی آگئی اتنے مذہب کو لے کے ان دیندار لوگوں کو لے کے اتنے غلیظ خیالات آتے تھے میں ان خیالات کا اپنے آپ کو مجرم سمجھتا تھا کہ میں مجرم ہوں میں غلط سوچتا ہوں اس کی وجہ سے ہی میں نے آن لین قرآن اکیڈمی بھی بند کر دی کہ میرے اندر وہ ایک مذہب کے بارے میں جو خیالات تھے کہ یہ لوگ ایسے ہوتے ہیں یہ لوگ ایسے کرتے ہیں یہ لوگوں کو یہ ہے یہ لوگوں کو وہ ہے میں اس کو فیس نہیں کرنا چاہتا تھا کاری حضرات جو تھے وہ تو خوش ہو گئے لیکن جو ڈائلر تھے کوئی ڈوان سیلی لے کے بھی بیچارے رو رہے تھے یہ دنیا دار تھے جو کسی کو دکھ نہیں دینا چاہ رہے تھے وہ دیندار تھے لیکن اس سب کے باوجود بھی ان دینداروں میں بھی کچھ لوگ تھے جنہوں نے کہا نہیں سر ہمیں کچھ نہیں چاہیے آپ سے اب یہ ہمارے سٹورنٹ دوسروں کو دے دیں ہم جانتے ہیں کہ یہ آپ کی محنت ہے ہم آپ سے نہیں لیں گے مگر میں نے ان کو خوشی سے دیے اور سب کو دے دیے علینا کو بھی رخصت دے دی اور اس کی کچھ مہینے بعد شادی تھی اس کو ڈبل سیلی لے دی کہ چلو تم نے ایک وقت ساتھ گزارا ہے کمال کی ٹیم تھی کمال کی وہ رات تھی رات آنکھوں میں گزر گئی رو کے گزر گئی صبح سب میرے گھلے لگے سب رونے لگ پڑے کہ سر ہم نے آپ جیسے انسان نہیں دیکھا میں نے آپ جیسے کبھی ٹیم نہیں دیکھی اس ٹیم کو میں نے کبھی بچوں کی طرح پالا تھا زندگی میں سب سے بڑا خواب تھا اپنا کال سیٹر بنانا آج زندگی میں سب سے بڑا خواب اپنے ہاتھوں سے اجھاڑا میں نے زندگی کی سب سے بڑی غلطی کی میں نے سب دکھی تھے ہمیں سب ختم کر کے اونے پونے گھٹے پٹے سب بیچ کے گھر میں رہنے لگ پڑا گھر میں رہ کے دل نہیں لگتا تھا دوائیاں کھاتا تھا ساری رات آنکھوں میں کرتی تھی مر مر کے صبح نیند آتی تھی جب صبح نیند آتی تھی پھر بچوں نے سکول جانا ہوتا تھا ان کو اٹھاؤ ان کو سکول چھوڑ کر آؤ پھر گھرہ اور لڑائی جگڑہ گصہ میں ایک ہی کام بار بار کرنے لگ پڑا تھا دوتا تھا تو کئی دیر بار دوتا رہتا تھا کوئی بات کرتا تھا تو کتنی دفعہ بات کرتا میں بولتا بہت زیادہ تھا اس چیز سے تنگ آتے جا رہے تھے میرے گھر والے میری امی بھی اکثر کہتی تھی کہ بیٹے کوئی کام شروع کر گھر میں نہ بیٹھا رہے ہیں مگر میرے اندر کچھ چل رہا تھا لوگوں کو دکھائی نہیں دے رہا تھا میرے اندر کچھ آوازیں تھیں جو کسی کو سنائی نہیں دے رہے تھیں میں خود بھی گھر نہیں بیٹھنا چاہتا تھا میں نے سوچا میں کیا کروں میرا برینڈ بنانے کا شوق تھا کپڑوں کا برینڈ میں نے کپڑوں کا برینڈ بنانے کے لیے مختلف لوگوں سے رابطے کیے مختلف چیزیں کی اور میں نے کپڑوں کا برینڈ بنا لیا جب میں نے کپڑوں کا برینڈ بنایا تو اس میں ایک چیز ہوئی کہ جس جو وہ ٹیلر ماسٹر تھا اس نے یہ کیا کہ میں نے ٹی شٹ سے سٹارٹ کیا میں نے کہا پہلے میں سنگل ٹی شٹس بناوں گا اپنے برینڈ کی اور پھر اس کے بعد جو ہے نا میں چلوں گا باقی چیزوں کے ساتھ چلوں گا مجھے آئیڈیا نہیں تھا میں نے زیرو سائٹ سے سٹارٹ کیا اور میں زیرو سائٹ سے لے کے جو ہے وہ ایکسٹر لارج تک جانا چاہتا تھا یہ میری سب سے بڑی اگین گلتی میں نے زیرو سائز بنوا لیا اب وہ ٹیلر ماسٹر تھا جو وہ بڑا چلاک تھا اسے پتا تھا جتنے چھوٹے سائز بنیں گے اتنے ہی زیادہ پیس بنیں گے اور جتنے زیادہ پیس بنیں گے اتنے زیادہ پیسے بنیں گے اس نے زیرو سائز کے بہت زیادہ پیس بنا دی ایکسٹر سمال کے بہت بنا دی ایک سال دو سال تین سال چار سال پانچ سال کرتے کرتے دس سال تک اس نے بہت ہی زیادہ پیس بنا دی اب اسے گیارہ بھارہ تیرہ چودہ ان کے بہت کم پیس بنائے ایون میڈیم اور لارج اور ایکسٹر لارج تو بنا ہے ہی نہیں صرف اور صرف اپنے ایکسٹر پیسے چارج کرنے کے لیے اس نے میڈیم سمال میڈیم ایکسٹر لارج اور لارج بنایا ہی نہیں صرف اپنے فائدے کے لیے اور مارکٹ میں زیادہ دیمانڈ سمال کی میڈیم کی لارج کی اور ایکسٹر لارج کی تھی بچوں کی تو بہت کم تھی میں خود دکانوں پہ جاتا خود مارکٹنگ کرتا لیکن کوئی بندہ بھی لینے کو اگری نہیں ہوتا لوگوں نے کہا یار آپ ایسے کریں آپ ہماری دکان پہ رکھوا جائیں جیسے بکے گا ہم آپ کو جو ہے نا وہ بکنے پہ پیسے دے دیں گے میں نے کہا چلو ٹھیک ہے سٹارٹنگ کا کام ہے آہستہ آہستہ جو ہے نا وہ ہم گھر لیتے ہیں لیکن اس میں یہ تھا کہ یہ سائزنگ جو تھی اب جہاں سے میں نے کپڑا خریدا تھا میں نے لوٹ کا کپڑا خریدا تھا میں نے ایکسپورٹ کوالٹی کا کپڑا خریدا تھا اور وہ ایک ہی جو تھا وہ ایک اس کے پاس وہ جو اتنی ہی کوانٹی تھی اور اس کے پاس کوانٹی نہیں تھی میں سائزز بھی اور بنا سکتا تو میں فس گیا اب میں نے کیا کیا کہ میں نے مارکٹنگ بندے دو ہائر کیے اور میں نے جلدی جلدی سٹاک پورے سٹاک کو فارغ کروانا سمجھا اور میں نے کہا کہ میں دوبارہ جب سٹاک دوں گا تو میں ان سائزز کا بہت دھیان سے خیار رکھوں گا لیکن مارکٹنگ میں جو لوگ تھے وہ ایک ہی کمپلین کرتے تھے کیونکہ میں خود بھی جانتا تھا دکاندار جو ہے وہ ادھار پہ رکھنے کو تیار ہے لیکن نگت پہ پیسے دینے کو تیار نہیں بکے کا تو پیسے دے دیں گے دو لوگ تھے ہم سب نے محنت کر کے کافی حد تک جو ہے وہ مال دکانوں پر رکھوا دیا اب جب پیسے لینے کی باڑی آئی پیسے لینے جاتے کسی کے بعد دس ہزار کا بل بنائے تو کوئی پانسو دے رہا ہے کوئی دو سو دے رہا ہے کوئی ہزار دے رہا ہے آج تو اتنے ہی ہیں آج تو یہ ہی ہے آج تو کوئی یہ یہ تو لینے کے دینے پڑ گئے چاندھی دنوں بعد میں ہمت آر گیا میرا دل ہی نہیں ہوتا تھا یہ کام کرنے کو میں نے پھر کام بند کر دیا پھر گھر بیٹھ گیا گھر بیٹھ کے پلان کرتا رہتا تھا کہ خود کشی کیسے کرو کچھ بھی کرنے کو دل نہیں کرتا تھا نیند تو آتی نہیں تھی ساری رات وہی گولیاں کھائیں ڈاکٹر تھے بدلتے جا رہا تھا مگر کوئی فائدہ نہیں ہو رہا تھا حکیمی علاج کرواتا جا رہا تھا ایک دن میرا دوست گھر آیا اس نے کہا یار کیا کر رہا ہے میں نے کہا یار اسی طرح بیٹھا چلا آ یار گیمز میں چلتے ہیں مجھے ویڈیو گیمز کا بڑا شوق تھا گیمز میں چلتے ہیں ہم گیموں میں گئے تو وہاں ایک اور لڑکا تھا جو گیم کھیہ رہا تھا اسے بتایا کہ میرے دوست نے کہ یار اسی طرح یہ بزنس کرنا چاہتا ہے تو تو اس کو کوئی بزنس آئیڈیا دے اس نے کہا بزنس کی کیا پریشہ نہیں میں تو بہت ہیوی شیف ہوں ریسٹورنٹ بناتے ہیں میں نے کہا یار ریسٹورنٹ بناتے ہیں ریسٹورنٹ کے لیے کیا کیا چاہیے اس نے کہا جی اسی طرح یہ چاہیے وہ چاہیے ہم نے فوراں سے پہلے جلدباز تو انتہا کا تھا فوراں سے پہلے جگہ کا انتخاب کیا جگہ تو تھی پہلے بھی کہ میں آفیسز میرے پاس کافی لسٹ میں تھے تو ایک جگہ کا انتخاب کیا اس جگہ پہ جو ہے نا وہ ریسٹورنٹ اوپن کر لیا میری حمد نہیں تھی میں نے اپنے بھائی کو کہا جاؤ یار اس کے ساتھ جو جو یہ سمان لے کے آتا ہے اور میرا بھائی بچارہ اس ٹیم سرف سترہ اٹھارہ سولہ سترہ سال کا اس بچارے کو تو ویسے ان چیزوں کا نہیں پتا تھا اب وہ جو لڑکا تھا وہ اس کو لاہور کے مہنگے ترین ایریا میں لے گیا مرضی ہے بھائی جب پیسہ کسی کا ہو تو لوگ کیسے اجھارتے ہیں دو دو ڈائی ڈائی ہزار کے وہ جو چھوٹی چھوٹی چیزیں کروکریز لے آیا پانچ پانچ سو رپے کے کپ چھے چھے سو رپے کے کپ چائے والے کپ لے آیا اور تین چار 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 درجن لے آیا سپون لے آیا پانچ پانچ چھے چھے سو رپے کا ایک ایک سپون اتنی مہنگی کروکری وہ لے آیا بہت زیادہ پیسہ وہ بندہ ویسٹ کر گیا سر کمانا ہے لگانا ہے تو کمانا بھی ہے آپ نے پریشان نہ ہو آپ نے کمانا بڑا ہے چلو جی کمائیں گے جب تب دیکھیں گے اپنی کا دن آیا میں نے اپننگ کے لیے مفتر لوگوں کو انوائٹ کیا اب اس نے اس دن مجھ سے ہنڈرڈ کےجی چکن منگوا لیا بریڈز منگوا لیا پتہ نہیں کیا کیا کچھ منگوا لیا جو جو کچھ اس نے لکھا میں نے وہ اپنی جو تھا بندہ اس کو پیسے دیئے جاؤ یار یہ لے جب انسان کو پتہ نہیں ہوتا تو پھر عقل جو اس کے ساتھ کرتی ہے سارے لوگ آگے ہمارا اتنا زیادہ جو ہے نا وہ چکن میری نیٹ ہوئے شوارمے کے لیے زنگر کے لیے بریڈز سینڈویچ کی وہ ساری چیزیں یہ ساری چیزیں کتنے زیادہ لوگ آگے کتنے لوگ آگے صرف بیس لوگ آئے اب ان لوگوں کو ہم نے آفر لگائی ہوئی تھی ایک کے ساتھ ایک فری اور اس دن ہمارے کتنے شوارمے بکے صرف پچاس ہنڈرڈ کیجی اور پچاس آلموسٹ ہمارا ٹین کیجی کا سمان یوز ہوا اور نائنٹی کیجی ہمارا پڑا پڑا دو دن میں خراب ہو گئی افسوس ایسے انسان پر لیکن اللہ تعالیٰ کے کرنے سے یہ ہمارا کام چل پڑا ہمارا کام اتنا زیادہ پھیل گیا کہ میں نے اپنے جو ٹیم تھی میں نے مارکٹنگ بڑی سٹرونگ کی تھی میں نے لوکل کیبل ایڈ دیا تھا میں نے لائک لوگوں کو جو ہے وہ گھروں میں بروشر بنٹوائے تھے اس کے علاوہ میں نے ڈھول بجائے گلیوں میں ڈھول بجاؤ یار اور ایک کے ساتھ ایک فری آک کی آفر کرواؤ میں مارکٹنگ سٹرٹیجز تو میں پہلے بھی جانتا تھا مارکٹنگ کا ہی تو بندہ تھا میں تو مارکٹنگ کے ساتھ کیا اور نیچے جو ہے وہ ان کو میمبرشپ بھی آفر کروائیں کہ یہ یہ اس اس طرح ہے آپ آئیں تو الحمدللہ کافی زیادہ جانا وہ ہمارا ہونے لگ پڑا تقریباً چودہ پندرہ دن اس بندے نے کام کیا جمعے کو ہم لوگ چھٹی کرتے تھے اور جمعے کو ہمارا نورملی لیٹی اوپن ہوتا تھا آرڈر پہ ہوتا تھا اگر آرڈر آئیں تو ہم جو ہے وہ کرتے تھے ورنہ ہم آف ہی ہوتے تھے تو ڈلیوری ہوتی تھی جمعے آلے دن زیادہ تر نا ہماری جمعے رات کا دن تھا بندہ آیا میرے پاس سر سیلی چاہیے میری امی کی طبیعت بہت زیادہ خراب ہوگی ہے کل تو ویسے بھی ہماری چھٹی ہے ہفتے کو واپس آگئے نا انشاءاللہ پھر کام چک دیں گے دو سیلری ایڈوانس مانگ رہا تھا تو میرے ذہن میں اچانک خیال آیا کیونکہ پہلے بھی میرے سب برا ہو چکا تھا میں نے کہا دو تو مشکل ہو جائیں گی ایک اس کو دو میں نے ایک سیلی دی اس کو آیا جی آیا کبھی نہ آیا وہ بندہ پھر واپس نہیں آیا اب وہ واپس نہیں آیا میں نے سیچڑے کو ویٹ کیا نمبر بان سنڈے کو ویٹ کیا نمبر بان منڈے تک میں نے ویٹ کرنے کے بعد خود ہی شیف بننے کا فیصلہ کیا خود ہی زنگر بنا رہا ہوں خود ہی سب کچھ کر رہا ہوں ریسپی میرے پاس تھی لیکن ظاہر ہے جب شیف چینج ہوتا ہے تو چیزیں بڑی چینج ہو جاتی ہیں دو بجے ریسٹورنٹ ہم اوپن کرتے تھے ہیلپرز ہوتے تھے ساتھ لیکن میرا کوئی دل نہیں کرتا تھا سیدھی بات ہے میں وہی دوائی کھائی ہوتی تھی دماغ سننو تاں آنکھیں لال ہوتی تھی کوئی دل نہیں کر رہا بھاڑ میں جائے سب بھائی ختم کر دو یہی خیال آتا تھا ختم کر دو ختم کر دو میں نے تانگ آگے میں نے ایک اور شف کے لیے ایڈ دیا پھر ایک اور شف آیا وہ شف جو آیا وہ تو ماشاءاللہ بہت ہی کمال تھا اس نے ایک نیا ہی ٹیسٹ ڈیویلپ کر دیا وہ نئی چیزیں بننے لگ پڑا وہ نئی چیزیں بننے لگ پڑی ہمارا کلائنٹ ٹوئنٹی فائی پرسنٹ آ گیا اب وہ جو ہے وہ شف بھی کچھ دن بعد وہ بھی چلا گیا وہ بھی واپس نہیں آیا میرے سے کام نہیں ہوتا تھا وہاں ایک ہیلپر تھا جو ان کے ساتھ ہیلپ کر رہا تھا اس نے کہا سر میں یہ آپ کا ریسٹورنٹ سب آ لیتا ہوں آپ جو ہے وہ بس سیٹ پہ بیٹھ کے دیکھیں میں دیکھا اس نے دیا ٹیسٹ دیا اس کا ٹیسٹ ہی الگ تھا پہلے والے کا الگ تھا دوسرے کا الگ تھا تیسرے کا الگ تھا جو پچیس پرسنٹ بندے رہ گئے تھے وہ بھی بھاگ گئے تو کچھ ہی مہینوں میں میرا یہ بزنس بھی ٹھپ ہو گیا گھر مالے ادھر ادھر کے لوگ اب باتیں کرنا شروع ہو گئے کیار تم کیا ہو کوئی کام ٹک کے نہیں کرتے تمہیں کس چیز کی جو ہے وہ یہ ساری چیزیں ہیں لیکن میرے پاس بینک میں اتنے پیسے پڑے ہوئے تھے میں کچھ نہ بھی کرتا تو مجھے کچھ کرنے کی ضرورت نہیں تھی میں کافی زندگی کا حصہ عام سے گزار سکتا تھا مگر میں کچھ نہ کچھ کرنے کی آر میں رہا کہ میں کچھ نہ کچھ کر کے پھر سے بہت زیادہ جو ہے پیسہ کمالوں اور اب جو پہلے گلتیاں کیا وہ گلتیاں نہیں کروں بس یہی سوچتا رہتا تھا میں جب گھر میں بیٹھتا تھا تو مجھے گھر میں سکون نہیں آتا تھا باہر سکون نہیں آتا تھا گھر میں سکون نہیں آتا تھا گھر میں صرف خودخشی کے خیالات آتے تھے رات پوری آنکھوں میں گزرتی تھی اور صبح دو بجے اٹھتا تھا تین بجے اٹھتا تھا گھر میں تو مزید ہی پریشان لائنا شروع ہو گیا پنکے کو دیکھتا تھا تو دل کرتا تھا اس کے ساتھ لٹک جاؤں باتروم میں جاتا تھا تو دل کرتا تھا باتروم کی دوائی پیلوں مجھے خواب آتے تھے تو اپنا مرہ ہوا چہرہ نظر آتا تھا مجھے خواب میں ایسے نظر آتا تھا کہ میرے پیچھے چھپکلیاں لگی ہوئی ہیں میرے پیچھے کچھ جانور لگے ہوئے ہیں سامپ لگے ہوئے ہیں جو مجھے مارنا چاہتے ہیں جو مجھے تکلیف پہنچانا چاہتے ہیں پھر میرے ایک دوست نے مجھے فوریکس کا آئیڈیا دیا کہ یار فوریکس ہوتی ہے راتو رات امیر کرتے تھے بندے کو راتو رات امیر ہونے کے چکر میں فوریکس میں انویسٹمنٹ کی دوب گیا کچھ ہی دن بعد ہمت ہار لی بھائی اپنی فوریکس میں دبونا پیسہ پھر ایک دوست نے کہا کہ یار ہم ایک یوٹیوب کا چینل بناتے ہیں دونوں مل کے تم آئیڈیا دینا یہ کرنا وہ کرنا ہم لوگوں نے آئیڈیا پکڑا اس میں سانگز انوالب تھے اور سانگز حرام ہیں اسلام میں اس لئے میں نے وہ کام بھی چھوڑ دیا پہلے اس کے ساتھ کیا کیونکہ پہلے مجھے اس کا دیپلی آئیڈیا نہیں تھا بعد میں جب دیپلی آئیڈیا ہوا تو میں نے فوراں اللہ سے توبہ کر لی اور میں نے جو ہے نا وہ اس کو کر دیا پھر میں نے کمپیوٹر شاپ بنائی کمپیوٹر شاپ میں یہی مسئلہ تھا کہ میرے پاس ٹائم نہیں ہوتا تھا میں لڑکا رکھا وہ لڑکا جو کماتا تھا وہ بتاتا نہیں تھا اور جو وہ کماتا تھا وہ کیا ایک دفعہ میں نے اس کو پکڑا کیسے مجھے سب نے کہا کہ یار یہ آپ کا بزنس بڑا زبردست چاہ رہی ہے آپ کو کیوں یہ بتاتا ہے کہ ایسا نہیں ہے تو میں نے اس کو پکڑا کیسے میں نے دیکھا کہ وہ جو سوکس ہوتی ہیں اس سوکس میں اس نے پیسے چھپائے ہیں اور وہ تقریبا تقریبا 55,000 روپیز سے زیادہ تھے مطلب کہ وہ ایک ہفتے کا 55 سے 60,000 روپیہ کمارا تھا ایک ہفتے کا کیونکہ ہفتے بعد وہ گھر جاتا تھا اور وہ صبح جاتا تھا اور شام کو آتا تھا مجھے نہیں پتا تھا کہ وہ کس لیے جاتا ہے اور مجھے ایک ہفتے کا صرف کتنے میرے ہیں دس ہزار پندرہ ہزار بیس ہزار اور میں کہتا تھا یار اس سے مہنگے تو کمپیٹر کی اسیسریز ہیں یہ جو اسیسریزم بیچتے ہیں نہیں سر ریٹو ریٹ بکتی ہیں اتنے کی کوئی نہیں لیتا مطلب اس نے اگر چار سو کی چیز بیچیا تھا وہ مجھے دو سو کی بتاتا تھا سو کی بتاتا تھا پچاس کی بتاتا تھا میں نے کہا یار یہ ایسے تو نہیں کام چلے گا بہرحال میں نے اس کو پکڑا ہمت نہیں ہو دی تھی میں نے کام فارغ کر دیا پھر گھر بیٹھ گیا گھر بیٹھتا تھا پھر گھر والوں کی باتیں پریشانیاں پھر ایکسائٹیڈ ہو کے بزنس کرنے لگ پڑتا تھا کمپیٹرز میرے پاس کافی بچے ہوئے تھے تو میں نے سوچا گیمنگ زون بناتا ہوں میں نے گیمنگ زون بنایا امی نے مجھے بہت سمجھایا کہ بیٹھے بزنسز ایک وقت کے ساتھ چلتے ہیں تمہیں کیا ہوتا جا رہا ہے تم بزنس ادھر شروع کرتے ہو ادھر ختم کر دیتے ہو کیسے سمجھاتا ہوں نہیں سمجھا سکتا تھا کمپیٹر گیمنگ زون بنایا تو گیمنگ زون لائک چل پڑا تھوڑا بوتا پیسے ویسے آنے لگ پڑے خرچے خرچے پورے ہونے لگ پڑے لڑکے کو رکھا لڑکے کی سیلی بھی نکل آتی تھی تھوڑے بوتے پچیس تیسزار بچ جاتا تھا تو میں اس کام کو کرنا شروع ہو گیا اب میرا اس طرح سے ہوتا تھا کہ میں نے کروڑوں کمائے تھے اور مجھے کروڑوں نہیں آ رہے تھے تو یہ چیز بھی نہ اندر سے کٹ رہی تھی کہیں سے اندر سے بے چین کر رہی تھی اردگرد کے لوگ بھی کہہ رہے تھے پہلے تو تیرے بڑے تھوڑ تھے پہلے تو تُو بڑا پیسہ کمارا تھا اب یہ کیا کام کر رہا چھوڑ دے کوئی اور کام کر کوئی بڑا کام کر کامران کوئی بڑا کام کر اور کچھ لوگ کہتے تھے یار تیرے نصیب میں وہی پیسہ تھا جو آ گیا سو آ گیا اب تجھے پیسہ نہیں ملنے والا اب تُو کچھ نہیں کر سکتا اب تُو زندگی میں بیکار ہے میں کہاں کیا کرو سمجھ نہیں آتی تھی اور امی کا یہی کہنا تھا کہ بیٹے ابھی تھوڑی دیر بریک لو سمجھو ذرا جلد بازیاں نہ کرو اور میرے خیال سے یہ آپشن ٹھیک تھی جلد بازیاں نہ کرو لیکن میں تھا کسی کے سننے کو تیار نہیں تھا اب گیمنگ زون جیسے سے چلا تو گیمنگ زون کا ایک ڈرو بیک یہ آیا کہ اس میں ادھار بہت زیادہ تھا سٹوڈرز زیادہ آتے تھے وہ ادھار کرتے تھے اور ادھار سے جو ہےنا آپ بزنس نہیں چلاتے ادھار ہوتا تھا پھر میں اپنی جو تھا وہ بیک اپ سے پیسہ نکالتا تھا اور میں وہیں انویسٹ کرتا تھا میں نے سوچا کہ اب میں نے بیک اپ سے پیسہ نہیں نکالنا میں یہاں سے کماؤں گا میں ایک کمیٹی ڈالتا ہوں تو اس کے بعد میں کمیٹی سے یہی لگاؤں گا اس کو مزید فرنش کروں گا اس کو مزید جو اس کی چیزیں چاہیے مجھے میں وہ ساری چیزیں کروں گا جیسے مجھے بڑا جنریٹر چاہیے تھا بڑی چیزیں تھی لیکن ان کے بغیر بھی کام ابھی ہو رہا تھا لیکن اگر وہ چیز آجائے تو کام تھوڑا بیٹر ہو سکتا تھا میں یہ سب اپنے بینک سے بھی نکلوائے کر سکتا تھا لیکن میں نے کہا نہیں میں کمیٹی ڈال کے کروں گا تھوڑا سا مجھے رسک لینا تھوڑی سی مجھے ذرا اس چیز کو برداشت کرنا اب کمیٹی کا ذکر میں نے گیمنگ زون میں آنے والے لڑکوں سے کیا تو ایک لڑکے نے بتایا کہ جی اس کی پھپو جو ہیں وہ کمیٹی ڈال رہی ہیں تو پھپو سے اس نے میری فون پر بات کروائی اس اس طرح جو ہے وہ کمیٹی ہماری ہو گئی دس ہزار پہ ہر مہینے میں اور پانچ لاک کی یہ کمیٹی تھی تو ہم نے دس ہزار پہ ہر مہینے پہ کمیٹی ڈال دی میری کمیٹی بد قسمتی سے آخری تھی یہ اس لڑکے نے بتایا کہ پھپو کہہ رہی ہیں آپ کی کمیٹی آخری ہو گی میں اگری ہو گیا بددو تو میں انتہایا تھا انتہا کا تھا اور بیکو بھی انتہا کا تھا وہ آخری کمیٹی کبھی آئی نہیں پوری قسطیں میں دیتا رہا کمیٹیاں دیتا رہا مگر وہ کمیٹی کبھی نہیں مجھے ملی پھر مجھے جو چاہیے تھا وہ مل نہیں رہا تھا سکون تھا میں بس گیمنگ زون میں لڑکے آتے تھے تھوڑا دل خوش ہو جاتا تھا جب وہ چلے جاتے تھے پھر وہی حالت ہو جاتی تھی پریشانیاں ہوا زاریاں میرے گیمنگ زون میں ایک لڑکا آتا تھا اس نے بتایا کہ ہم لوگ فری لانسنگ کرتے ہیں اور فری لانسنگ سے ہم لوگ چودہ سے سولہ لاکھ کماتے ہیں میں نے کہا ہے فری لانسنگ سے یہ کیا ہوتا ہے گھر بیٹھ کے چودہ سولہ لاکھ کماتے ہیں ہم نے کہا جی ہاں گھر بیٹھ کے کماتے ہیں میں اس کام کی خوج میں لگ گیا اس کی پکڑ میں لگ گیا دو سال میں نے لگائے میں نے پی ایچ پی سیکھی ایش ٹی ایم ایل سیکھی جاوا سیکھی تھوڑی بوتی گرافک سیکھی ایسی او سیکھی ورڈ پریس سیکھا بس سارا کچھ سیکھنا تھا مجھے پتہ نہیں سارا کو سیکھ کے کیا کرنا تھا جلدیاں جلدیاں سارا کو سیکھ کے میں نے فیصلہ کیا میں نے گیمنگ زون بند کر دیا گیمنگ زون بند کر کے میں نے گھر والوں کو کہا جی اب ہم نے گیمنگ زون نہیں میں کروں گا میں اب جو کام کرنے لگوں نے اس میں ہر مہینے تیس لاکھ کماؤں گا پچاس لاکھ کماؤں گا امی کو بتا دیا بیگم کو بتا دیا یہ دردر رولہ ڈال دیا ہم کیا کرتا اتنے زیادہ کچھ تو میں نے سیکھ لیا تھا میں نے پھر ساتھ جو تھی میری کچھ فری لانسنگ کے جو ویب سائٹس تھیں ان پر اکاؤنٹ بنائے کچھ کیا بہت کچھ کیا ایک ورڈ پریس کی تھیم بنائی تھیم بنانے کے بعد میں نے سوچا کہ میں اس کو ایک پلیٹ فارم پر رکھ کے بیچوں گا اور مجھے پیسیو انکم آئے گی آئیڈیا بڑے سوچتا تھا پیسیو انکم آئے گی اور میں ایک تھیم بنا دوں گا پوری زندگی وہ ڈاؤنلوڈ ہوتی رہ گی اور میں اس کا جو اپ ڈیٹس کرتا رہ گا یہ وہ میں نے تھیم بنائی بڑی محنت کے ساتھ ریجیکٹ ہو گئی اس کے جو کچھ تھے کہ اس میں یہ چیزیں میسنگ ہیں وہ ساری اپ ڈیٹ کی پھر اپلوڈ کی پھر ریجیکٹ ہو گئی پھر وہ چینجز کر کے پھر اپلوڈ کی پھر ریجیکٹ ہو گئی پھر اپلوڈ کی پھر ریجیکٹ ہو گئی پندرہ سے زیادہ ٹرائیاں کی ورڈ پریس کی ویب سیٹ میں جن ویب سیٹس پہ آفر کر رہا تھا فری لانسنگ پہ وہاں سے کوئی آرٹر نہیں آیا میں تھک گیا میں نے سب ختم کر دیا ڈیلیٹ کر دیا سب بھائی بہار میں جائے سب مجھے میرا منٹل سکون جو ہے وہ زیادہ ریلیکسنگ ہے پھر گھر میں بیٹ گیا اب گھر میں بیٹ گیا تو گھر میں سکون نہیں تھا سب لوگ کہتے تھے کہ یار تو تو اپنی زندگی ضائع کر رہا ہے اڈیلیٹ کے لوگ تو یہ بھی کہتے تھے کہ تو ہمیں خود کو پریشان کر رہا ہے اب تجھے کچھ نہیں ملنے والا مر مت کر کوششیں بیٹ جا چھپ کر کے جو دو وقت کی روٹی دال روٹی مر رہی ہے چھپ کر کے کھاتا رہا ہے نہ ہمیں سوچ اتنا گھر میں دل گبراتا تھا گھر میں پریشانی ہوتی تھی گھر میں تکلیف ہوتی تھی گھر میں سانس گھٹتی تھی گھر میں کچھ سمجھ نہیں آتا تھا ساری رات میں آنکھوں میں گزارتا تھا روتا رہتا تھا پریشان رہتا تھا فجر کی ازان کے وقت سوتا تھا پھر بچوں کو سکول جانا ہوتا تھا پھر اس کے بعد نین نہیں آتی تھی کروٹیں بدلتا رہتا تھا کچھ سمجھ نہیں آتی تھی کیا کروں کیا نہیں کروں تھک گیا تھک گیا میں پورا تھک گیا تھا میں میرے گھر والے شادیوں پہ جاتے تھے خوشیوں میں میں اچھا میں جب شادی پہ جاتا تھا میں شادی پہ جا کے رولار ڈال دیتا تھا بھائی مجھے نہیں رہنا یہاں مجھے تم لوگ فوراں گھر چھوڑ کے آؤں میں گھر جا رہا ہوں اور میں اکثر گھر شادی سے بھاگ کیا جاتا تھا اور جب یہ لوگ شادی پہ گئے ہوتے تھے میں گھر میں پنکھے کو دیکھ کے پلان کر رہا ہوتا تھا یار میرے وزن سے یہ پنکھا ٹوٹے گا کہ نہیں ٹوٹے گا اور میں کچھ ایسی خودکشی کرنا چاہتا تھا کہ جو نیچرل لگے کسی کو یہ نہ لگے کہ یار اس بندے نے جو پلان کی ہے کیونکہ اگر یہ ہوگا تو پھر میری ماں پہ بات آئی گی کہ کیا وجہ بنی آپ کے بیٹے نے خودکشی کی اس کو نیوز ریپورٹرز آئیں گے پوچھیں گے کہ آپ کے بیٹے نے خودکشی کی یا جو میرے جاننے والے ہیں وہ پوچھیں گے میری امی سے کہ اس نے کیوں خودکشی کی میرے بھائی سے پوچھیں گے تو وہ چیزوں سے میں ڈرتا تھا اور وہ چیزیں میں نہیں بتانا چاہتا تھا ایک دن میں گھر کے باہر کھڑا تھا تو میں نے دیکھا کہ کسیمیٹکس والے کچھ لوگ آئے ہیں اور وہ ہمارے گھر کے پاس ایک پالر تھا اس کے اندر وہ لیڈی چلی گیا اور جو جانٹہ وہ باہر کھڑا ہے تو میں نے اس بندے سے پوچھا میں نے کہا آپ کتنے بیسے کمالے تھے ہیں اس نے کہا جی میں تو بڑے پیسے کماتا ہوں بڑے پیسے کماتا ہوں کسیمیٹکس کے بزنس میں بہت پیسہ ہے اور this is reality سچ میں کسیمیٹک کے بزنس میں بہت پیسہ ہے علی بے بھی نہیں پتا تھی کسیمیٹک کے بزنس کی تین دن لگائے کسیمیٹک کا بزنس شروع کر دیا تین دن کے اندر اندر میں نے کسیمیٹکس کا بزنس شروع کر دیا صرف تین دن کے اندر اندر تین دن میں لاکھوں روپے کا رینج کیا ارینج کرنے کیا ضرورتی پڑے ہوئے تھے میرے پاس لاکھوں میں لگا دیئے کاسمیٹک کا بزنس کر لیا میں نے اپنا فیشل بنایا اپنا مینی کیور بنایا اپنا پیڈی کیور بنوایا جو ہے وہ ایک فارما سوٹیکل سے ان سے بات کر کے پوری مینی کیور بنایا پیڈی کیور بنوایا فیس واش بنوایا فیشل بنوایا اور اس کے علاوہ جو ہے اور بھی کافی پرڈیکس تھی جو میں نے بنوای اس کے علاوہ میں نے شالمی سے بھی کافی پرڈیکس لیں اور میں ایک مہینے کے اندر اندر اس بزنس کا ماسٹر بن گیا ذہن میرا بہت چلتا تھا ذہن کی طرف سے آپ ٹینشن نہ لو جو سوچتا تھا وہ میں کر کے رہتا تھا اب مجھے سمجھنا آئے کہ میں اس کو بیچوں کیسے بنوا تو لیا سارا کچھ اب بیچوں کیسے تو اس کے لیے مارکٹنگ سکلز تو میرے پاس کافی تھی میں جاتا پالر نوک کرتا اور ان سے کہتا میں سی اس اس طرح بروشر میں نے بنوایا وہ تھے نیچے سے بھینک دیتا تھا ساد میرا کارڈ لگا ہوا تھا یہ اس اس طرح نا مجھے آرڈرز آنا شروع ہو گئے وہ لیٹرلی ویری کویک بہت کوئی آرڈرز آئے اس کا ڈیمو دے جائیں ایک ڈیمو ساشے میں نے بنوایا ہوا تھا یہ کر دیں وہ کر دیں اس کا ہونے لگ پڑا اور میک اپ کا پورا سمان تھا میرے پاس میں نے وہ شالمی سے کریدا ہوا تھا اور نو ڈوٹ یہ بہت پروفیٹیبل بزنس ہے اگر کوئی بندہ یہ بزنس کرنا چاہتا نا تو حلال حرام بھی ہیں اس میں کچھ چیزیں لیکن یہ نو ڈوٹ بہت پروفیٹیبل بزنس ہے لیکن اس میں حرام کے چانس زیادہ ہیں حرام کے چانس کیسے زیادہ ہیں وہ میں آگے آپ کو بتاتا ہوں کہ میں نے اس کو کیوں چھوڑا اب میں پالر والیاں مجھے بلاتی ہیں میں ان کو جاہے وہ پورا ریکس دکھاتا ہوں وہ بڑی امپریس ہوتی ہیں اور وہ ساری جو ہے نا وہ کر دیتی اب نارمل جو پالر پہ ایک پالر پہ بلنگ بنتی تھی وہ پانس سے دس ہزار پندرہ ہزار کے درمیان بنتی تھی ظاہر افیشل بھی لے رہی ہے مینی گیور بھی لے رہی ہے پیڈی گیور بھی لے رہی ہے ہماری بیس بھی لے رہی ہے پینسلز بھی لے رہی ہے لپسٹکس بھی لے رہی ہے پتہ نہیں کیا کا کچھ لے رہی ہے پتہ نہیں کتنی آئٹم ہے تو میں نے ڈال دی تھی بیچ میں اب وہ جس نے پندرہ ہزار کا بل بنائے آپ اگلے ہفتے لے لیجئے گا پیس سے پھر یہاں ادھار انوالو ہو گیا مجبوری تھی کیا کرتے لیکن یہاں کچھ دینے والی بھی تھی اور کچھ نہیں بھی دینے والی تھی کچھ تو اتنی ڈیٹ تھی کہ وہ پیسے دیتی نہیں تھی آہستہ 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 میں نے نا جی کانٹیکٹ کٹھے کیے کانٹیکٹ کٹھے ہوئے کافی زیادہ پالر والیوں سے اسلام دو ہو گئی اب پھر وہی چیز پہلے وہ وہ فرکوینٹلی پیسے دیتی تھی جیسے فرض کریں اس نے پندرہ ہزار کا سامان لیا ہے تو وہ کہے گی نیکسٹ ویک میں آپ کو پیسے دوں گی نیکسٹ ویک جاؤں گا تو وہ پانچ ہزار دے دے گی اور دس ہزار کا آگے سامان لے لے گی پھر نیکسٹ ویک یہ سارے کلیئر کر دوں گی پھر نیکسٹ ویک جانا ہے پھر پانچ ہزار دے دینا ہے اور دس ہزار پندرہ ہزار کا آگے سامان لے لنا اور یار میں ڈیلنگ میں نو ڈوٹ بہت ہی کوئی کمال بندہ ہوں میں ڈیلنگ بڑی زبردست کر لیتا ہوں کیونکہ میری مارکٹنگ سکلز بڑی زبردست ہیں لیکن یہاں آکے میں زیرو ہو جاتا ہوں مجھ سے بحث ہی نہیں ہوتی تھی میرا سر پھٹنے لگ پڑتا تھا دماغ ایسے ایسے ہوتا تھا کہ کر دے بھائی بس کر دے کر دے کر دے جب میں نے کچھ مہینے بعد تقریباً پانچ سے چھ مہینے میں نے بزنس کیا اگر آپ اس میں ادھار نکال دونا تو نو ڈوٹ یہ روزانہ کا آپ کو لاکھ رو پہ دینے والا بزنس ہے نو ڈوٹ اور کمال کا بزنس ہے میں نے ادھار کلکولیٹ کیا تو میری جو جو انویسٹمنٹ تھی اس سے ٹو ٹائم زیادہ جو ہے وہ ادھار ہو گیا ہوا تھا اور میرے پاس نئی چیزیں خریدنے کے لیے پیسے نہیں تھے اب جو میرے بینک میں پیسے پڑے تھے میں ان کو بھی بچانا چاہتا تھا اور میں نے کہا یار کہ وہ بھی اب بلکل ہی تھوڑے رہ گئے تھے ظاہر آپ اتنا کچھ کرتے آ رہے ہو اتنا کچھ کرتے جا رہے ہو میرے اندر لوگوں میں جانے کا جتینا ایک وہ دل گبراتا تھا میں پالر والیوں سے زیادہ مل نہیں پاتا تھا دروازہ نوک کر کے میرے اندر ہاتھ پاؤں کپ کپاتے تھے دل کی دھڑکن بڑی تیز ہو جاتی تھی لیکن میں پھر بھی سب کے باوجود بھی میں ان سے ملتا تھا اگر میں کبھی لائیو کسی بندے کو دکھا سکونا تو میں جب لوگوں میں جا کے پینک بھی ہوتا ہوں مجھے کوئی دیکھ کے یہ نہیں کہہ سکتا کہ آپ پینک ہو مجھے کوئی دیکھ کے یہ نہیں کہہ سکتا کہ آپ کو سوشل فیر ہے میں دوائیاں کھاتا ہوتا تھا دوائیوں کے بعد سن ہوتا تھا اکثر عورتوں سے پیسے لینے بھول جاتا تھا یاد ہی نہیں رہتا تھا اسی وجہ سے تنگ آ کر بزنس بند ہو گیا جب بزنس بند ہو گیا اور زیادہ پریشانی آ گیا اب میرے جو اردگرد کے لوگ جو تھوڑی بھی مجھے سپورٹ کرتے تھے وہ سبز وہ ہے نا وہ مجھ سے بھاگنا شروع ہو گئے میری زندگی بیکار ترین سمجھی جانے لگ پڑی کوئی میڈیسن اثر نہیں کر رہے تھے کوئی حکیم علاج اثر نہیں کر رہا تھا کوئی کالا جادو پیلا جادو نیلا جادو کوئی ہومیوپیتی کوئی اثر نہیں کر رہا تھا ایک ہی خیال تھی تھا کہ مر جا زندگی ختم کرتے چھوڑ دے اس زندگی کو مسجد میں نہیں جا پاتا تھا جمعہ میں نہیں پڑھتا تھا گھر سے مسجد کے لیے نکلتا تھا جمعہ پڑھنے جاتا تھا دل کی درکن تیز ہو جاتی تھی گبرہت ہوتی تھی مسجد میں جاؤں گا گر جاؤں گا کون اٹھائے گا سانس رکے گا تو کیسے واپس آؤں گا میرا تو وہاں وضوح ٹوٹ جائے گا میرے زمین پھٹ جائے گی یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا عجیب و غریب سے خیال آتے ہیں یورینیشن بہت زیادہ آتا تھا اور مجھے یہی رہتا تھا کہ دورنگ مسجد مجھے یورین آ جائے گا جمعہ کے درمیان مجھے یورینیشن ہو جائے گا تو میں وہاں کیا کروں گا کیسے خود کو سنبھالوں گا گھر سے نماز کے لیے نکلتا تھا مجھے اکثر امی میری بہن سب کہتے تھے نماز پڑھا کرو پر میں نہیں پڑھتا تھا گھر سے نماز کے لیے نکلاؤں مسجد کے پاس سے ہو کے ادھر سے دو چکر لگا کے جمعہ ختم ہوئے نمازیوں کے ساتھ مکس ہو کے گھر آ جاتا ہوں اور گھر آ کے بچہن ہو جاتا تھا کہ یار میں نے جمعہ چھوڑ دیا اللہ تعالیٰ جتنے میں نے جمعہ چھوڑے اللہ تعالیٰ مجھے اس کے لیے معاف کرے لیکن میرے رب جانتا ہے کہ وہ سب میں نے جان بوجھ کے نہیں کیا تھا زندگی بہت زیادہ میرے لیے پریشان کن ہوتی جا رہی تھی اب حالات بھی ناساز ہوتے جا رہے تھے بینک میں پیسے ختم ہوتے جا رہے تھے الموسٹ ختم ہونے والے رہ گئے تھے زندگی ٹف سے ٹف ہوتی جا رہی تھی کوئی راستہ نظر نہیں آ رہا تھا کوئی چیز سمجھ نہیں آ رہی تھی کوئی مجھے سمجھ نہیں پا رہا تھا یا شاید میں نہیں کسی کو سمجھا پا رہا تھا کوئی دوست اب ملتا نہیں تھا کوئی دوست اب بلاتا نہیں تھا دوست کیوں نہیں بلاتا تھا ایک واقعہ یاد آئے میرے دوست کی شادی تھی اور میں ان دنوں میں بہت پریشان تھا مجھے بہت زیادہ ڈپریشن تھا بہت ہی زیادہ انسومنیا انتہا کا پوری رات نینی آتی آتی ٹوٹتی آتی ٹوٹتی آتی ٹوٹتی میں ساری رات کا جاگہ ہوا وزن میرا ایٹی ڈپریشنس لے لے کے بہت بڑھا ہوا تھا اور میں اپنی ایس سے ڈبل لگتا تھا میں اپنے اس دوستوں کے ساتھ ملا تو میرے سارے دوستنا ایسے میری طرف دیکھیں جیسے پتہ نہیں میں ایب نورمل ہوں یا میں ان سے بہت بڑا لگ رہا ہوں وہ یہی نوٹیس کروانے بھائی جان بھائی جان کامی بھائی یہ بھائی حالانکہ میں جن سے چھوٹا تھا وہ بھی مجھے بھائی بھائی کہہ کے یا وہ نوٹیس کروارے تھے کہ یار جیسے آپ ہم سے بڑے ہو مجھے یہ چیز ان کی بڑی اوکورٹس ہی لگ رہی تھی اور انفیریٹی میں یہ چیز ڈا رہی تھی اور کچھ لوگ تو یہ بھی شو کروارے تھے کہ دیکھا تم تو غریب ہو گئے ہو تم تو یہ ہو گیا ہے تم تو وہ ہو گیا ہے غالبا یہ وہ چیزیں تھیں جو مجھے بہت زیادہ ہرٹ کر رہی تھی ان کی اور اس چیز کے بعد میں بہت رویا پر میں نے اپنے دوستوں سے تب ملنا چھوڑ دیا وہ ہی نہیں ملتے تھے میں بھی نہیں ملتا تھا ہم دونوں نہیں ملتے تھے لیکن تب مجھے زندگی کی ایک حقیقت پتا چلی لیکن ہم لوگ جو ہے نا ہمیں حقیقت وقت کوئی پتا نہیں چلتی ہم پھر ویسے ہی ہیں میں سینسٹیو لوگوں کو ایموشنل لوگوں کو سمجھتا ہوں یہ پھر ویسے ہی ہیں ان کے پاس کوئی آئے دو آنسو بہائے تو یہ پھر ویسے ہی ہیں اس وقت حقیقت یہ پتا چلی کہ یار کوئی کسی کا نہیں میں جن لوگوں کے لیے کبھی بیٹھ کے اپنا وقت اتنا وقت دیتا تھا کھانا پینا ان کے لیے فری کرتا تھا نہیں آپ نے جو بھی کیا اس کا صلح تو آپ کو اللہ دے گا لیکن یار کسی کا احسان بھی تو ہوتا ہے کسی کے ساتھ ایک ہوتا ہے کہ یار اس نے میرے ساتھ کبھی اچھا کیا تھا کسی ایک بندے کو بھی وہ نہیں ہوا میں نے بہت سے دوستوں کے ساتھ بہت اچھا کیا لاکھوں روپے آج میرے دوستوں نے میرے دینے ہیں کوئی نہیں دے گا کوئی مانے گا ہی نہیں اس چیز کو کہ یار ہم نے تمہارے پیسے دینے ہیں گیمنگ زون میں لوگوں نے ادھار کیا برینڈ بنایا تو لوگوں نے ادھار کیا اور کتنے پیسے ہیں اگر میں ان کو کلوگلیٹ کروں تو یہ کروڑوں میں چلے جائیں گے نہیں دیئے کوئی نہیں دے گا لیکن زندگی کی حقیقت یہ پتا چلی مجھے کہ یار میں دنیا کا سب سے ڈفر انسان ہوں میں دنیا کا سب سے بےوکف انسان ہوں کیسے یہ ویڈیو بک جیسے سے آگے بڑھتی جائے گی انشاءاللہ کو خود اندازہ ہوتا جائے گا کہ ایک ڈم ڈفر بیکار قسم کے انسان نے کیسے اپنی زندگی کو جیتا تو اس ویڈیو کو اس پوری ویڈیو بک کو کوشش کریں کہ میکسیموم لوگوں تک شیئر کریں کہ تاکہ جو لوگ اپنے آپ کو یہ سمجھ رہے ہیں کہ ان سے بڑا کوئی ڈفر نہیں ہے ان سے بڑا کوئی بیکار نہیں ہے وہ کانوں کے بولے آنکھوں کے اندھے ہیں یقین کریں ایک وقت آئے گا وہ خود پر پراؤڈ کریں گے کہ وہ دنیا کا ہر کام کر سکتے ہیں ہم نے دنیا کو ڈپریشن فری بنانا ہے ہمارا مقصد یہی ہے کہ ہم میکسیموم لوگوں کے زندگی سے ڈپریشن نکال سکیں تو اپنا بہت زیادہ خیار رکھے کہ ویڈیو کا احترام یہی کرتے ہیں ملتے ہیں اس کے نیکسٹ چپٹر کے ساتھ السلام علیکم اللہ حافظ